دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بات محترم ناظرین ومشاہدین آپ تمام حضرات کا دار الخیر فانڈیشن کے شعبے دعوت و تبلیغ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خیر مقدم حسامدید مرحبہ ہے آج کا جو موضوع ہے میدانِ عرفات میں حاجی کون سی دعا کثرت سے پڑھے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں اور وہ حدیث سنن ترمیزی کتاب الدعوات باب فی فضل التسبیح والتحلیل والتقدیس حدیث نمبر 3585 اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا خیر الدعا دعا و یوم عرفا و خیر ما قلت انا و النبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعا دعاوں میں بہتر دعا وہ دعا ہے جو عرفہ کی دعا ہے میدانِ عرفات کی دعا ہے جسے میں نے بھی پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے بھی انبیاء اکرام نے پڑھا ہے وہ دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو حجاجِ کرام کو چاہیے کہ جب میدانِ عرفات میں وقوف کر رہے ہیں تو جہاں توبہ استغفار کریں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ کے سامنے اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے توبہ استغفار کریں اپنے ضروریات کو اپنے حاجات کو مشکل کو سہاجت روا سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے رکھیں دعائیں کرتے رہیں ان دعاؤں میں خاص طور سے اور کسرت سے یہ دعا اپنے زبان پر دہراتے رہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ یہ انلیمٹڈ ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے میدانِ عرفات میں ہیں کسرت سے اس دعا کو خجاجِ کرام پڑھتے رہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کا احتمام کریں اور خجاجِ کرام میدانِ عرفات میں وقوف کرتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں دیکھا جاتا ہے کہ باہر روڈوں پر کوئی فرود کی گاڑی ہے کسی گاڑی میں آئس کریم ہے کسی گاڑی میں کولڈ ڈرینگ ہے کسی گاڑی میں پانی ہے کسی گاڑی میں جوس ہے یہ اللہ کے بندے کچھ وہاں کے تجار و بزنس مین ہوتے ہیں کچھ گاڑیاں بڑے بڑے ٹریلیں حکومت کی طرف سے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو فری تقسیم کیے جاتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ حاجی ان قیمتی اوقات کو ان چیزوں کے اسٹور کرنے میں گیا آئس کریم لائیا گیا جوس لائیا گیا پانی لائیا دینی بھائیو حجاج اکرام آپ کے وہ اوقات جو ہیں بڑے ہی قیمتی ہیں یہ کھانے پینی کی چیزیں ہر جگہ آپ کو ملیں گی لیکن وہ قیمتی وقت آپ کو دوبارہ ہو سکتا ہے زندگی میں نہ محصر ہو اس لئے وہاں کھیل خال میں بحث مباحثے میں دنیاوی اور سیاسی گفتگو میں یا یہ ہے کہ ادھر ادھر کھانے پینے کی چیزوں کے اکٹھا کرنے میں آپ لگے رہیں یہ آپ کے سائے نیسان نہیں ہے ان چیزوں کو قتل نہ کریں اور اپنے اوقات ذکر و عسکار میں توبہ استغفار میں تصویر و تحلیل میں ان چیزوں میں لگائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی حجاج اکرام کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حج کو حج مبرور فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ